اسلام علیکم یور اڈرائیبل پیپل آؤٹ ڈیر این ویلکم ٹو مائی چینل ٹو بی اڈرائیبل ویدھو ما تاہیر کیا آپ بھی اپنے بالوں کو لمبہ بنانا چاہتے ہیں ان کو گھنہ بنانا چاہتے ہیں ان کو سلکی بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی گروت بہت ہی ریپیڈ ہو کیا آپ بھی اپنے سر کے گھنپن سے بہت زیادہ تنگ آگئے ہیں یہ ریمیڈی جنڈز کے ساتھ لیڈیز کے لیے یک ساف ایکٹیو ہے اس لیے آپ اس ریمیڈی کو بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کی یوز سے آپ دنوں میں اپنے بالوں کے اندر بہت زیادہ ایپرومنٹ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینوں اور دنوں کے اندر بہت زیادہ لمبے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت سلکی شائنی تھک اور مینیجیبل ہو جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی میں کیا کیا شامل ہے فینگرک سیلڈ یا میتھرے یا میتھی دانا ایک ٹیبل سپون آپ تین ٹیبل سپون پانی میں ڈال کر پوری رات کے لیے بھگو دیں ایک میڈیم پیاز لے لیں اس کو آپ چاپ کریں اس کو آپ گرائنڈ کریں گرائنڈ کرنے کے بعد اس سے آپ کسی سٹینر سے یا کسی ململ کے کپڑے سے چھان کر اس طرح سے اس کا جوس نکال لیں گے آپ کو پتہ یہ بھی وائٹ ہیر کو بہت زیادہ ریڈیوز کرتا ہے اور ہیر کی گروتھ کو پرموٹ کرتا ہے رائس وارٹر سیم ایک ٹیبل سپون رائس تین ٹیبل سپون پانی پوری رات کے لیے بھی گھو دیں کیسٹرول ہم اس کے اندر ایک چمچ جالیں گے یہ بھی ہیر کی تکنس کے لیے بہت بیسٹ ہے فینگرک سیلڈ جو ہے ان کو آپ قدیم زمانہ سے جانتے ہیں کہ یہ بالوں کو وقت سے پہلے وائٹ ہونے سے بچاتا ہے بالوں کے ہیر فال کو کنٹرول کرتا ہے ڈینڈرف کو ریڈیوز کرتا ہے رائس وارٹر کے بینیفٹس کی طرف اگر ہم آ جائیں تو رائس وارٹر جو ہے وہ ہیر کی گروتھ کو پرموٹ کرتا ہے آپ کی جو سکیلپ ہے اس کو نریش کرتا ہے بالوں کو سموت کرتا ہے ان کی کیوٹیکلز کو سموت کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر پروٹین ہے اس کے اندر وائٹیمنز ہیں تو یہ آپ کی ہیر گروتھ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے ایون یہ آپ کی ڈیمیج ہیر کو بھی ریموف کرتا ہے روز میری اسینچل آئل کے دو ڈروپس یہ بھی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اس صورت میں ڈالیں کر آپ کو پیاس کی سمیلی چیز رکھتی ہو تو اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیب لگ رہا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انسٹرگرام پر بھی مجھے ضرور فالو کیجئے گا چلے آئیے اب اسٹرائیمنی کو بنا لیتے ہیں میں نے یہ مختصر سے انگریڈینٹس لیے ہیں اس کے اندر یہ دو ٹیبل سپون ہم نے لے لینا ہے اور ہم نے اس کو خالی بال کے اندر ایڈ کر لینا ہے اچھا آپ بتائیے گا کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس طرح کی کوئی ریمیڈی استعمال کی اور اس کو زیادہ افیکٹیو لگی ہے یا کتنے دنوں میں آپ کو اس کے ریزلٹس ملے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک میجرنگ سپون بھی لے لیا ہے اس کے ذریعے میجر کر کے دیکھیں میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے پیاس کا رس پیاس کا پانی پیاس کا جوس اگر آپ کے بالوں کی لیند زیادہ ہے تو آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس کے اندر کیسٹر آئل اس کو ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو کاسٹر آئل بھی کہتے ہیں تو جو بھی اس کو کہتے ہیں آپ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ڈال دو گے اچھا یہ میں نے ایک ٹیبل سپون رائز اور ایک ٹیبل سپون فینی گریک سیڈ شیئر ٹیبل سپون پانی کے اندر اکٹے ہی رات کو سوک کر کے رکھ لیے تھے اور یہ دیکھیں اس صبح ہم نے اس کا پانی جو ہے اس طرح اوپر سے اتار لینا ہے یہ جو رائس ہیں اور یہ جو فینکرک سیڈ ہیں یہ آپ نے اس بیس نہیں کرنا ہے اس کا ماسک میں آپ کے ساتھ بہت جلد اپنے چینل پر شیئر کروں گی اب یہ آپ نے اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لینا ہے یہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو یہ جو اوپر آئلی سا آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ ہے کیسٹر روائل اب آپ نے کوئی بھی کارٹن بڑ لے لینا ہے کارٹن لے لینا ہے کارٹن کا پیس لے لینا ہے اور اس کے ذریعے اپنے روٹس کے اندر آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس پورے مکسٹر کو لگا دینا ہے سپری بارڈل بھی آپ یوز کر سکتے لیکن میرے ساپ سے سپری بارڈل سے ڈفیکلٹ ہوتا ہے کارٹن سے ایزی ہوتا ہے تین گھنٹے بالوں میں لگا رہنے دے تین گھنٹے کے بعد جو ہے آپ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے سر کو نیچے کی طرف جھکا کے ٹیک کھوڑ کے آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو نکال دینا ہے آپ دیکھیں آپ کے بال بہت ہی سمود بن جائیں گے بہت ہی مینیجیبل بن جائیں گے اگر گنجپن کی شکایت ہے آپ کو تو یہ بھی دور ہو جائے گی اس ریمیڈی کو آپ نے ویک میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے تین ماہ میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انسٹرگرام پر مجھے ضرور فالو کیجئے گا کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے